جمعہ مبارک کے نماز میں نے تو پڑھ لیے جماعت ہو رہی ہے مسجد میں اللہ تعالیٰ دعائیں سب کی قبول کرے سب کے گھروں میں آسانیہ ہوں زندگی میں آسانیہ ہوں اے اللہ ہمارے ملک کے لیے ملک کی عوام لیڈروں کے لیے بہتر کر اچھا کر جو ہمارے ملک کے لیے عوام کے لیے اچھا لیڈر ہو وہ اس کو تینات کر تو غفور و رحیم رحمان ہے ترس کر ہم بکری ہوئی عوام کے لیے میں نے پروردگار اپنی امت کے لیے بہت حالات کشیدہ ہے ملک کی ہمارے پاکستان کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے دعا کرتے ہیں سب مینہ چیز بندے کی بھی دعا قبول کریں میرا پروردگار میرے گھر میں میرے بچوں میں میری فیملی میں میرے خاندان میں آسانیہ پیدا کر میرا پروردگار میرا آ چکا ہے ناشتہ دو بجے ناشتہ کرتے ہیں ڈینر رات کو دیکھتے ہیں کیا ہوگا ڈینر میں تو ابھی یہ لنچ بھی ہے بریک فاسٹ بھی شام کو کچھ تھوڑا بہت کھا لیں گے دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ رہے ہمارے سب شیئر کریں گے خوبصورت آواز مولی صاحب کی کانو میں رس گھولتی ہوئی آمد خان کے یہ کام معصوم ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں یہ ہے جو چیز ان کے سامنے ہوگی گھر میں ہوگی بزرگ کریں گے بڑے کریں گے وہ ان کے رگو میں رس بس جائے دی چیزیں نماز پڑھتے ہوئے دعا مانگتے ہوئے جو کچھ بھی ہوگا اچھا برا اسی ہی ایج میں یہ ہم سے سبق لیتے ہیں تو ہمیں بڑوں کو اچھا کرنا چاہیے جس سے ہمارے بچے بھی اچھا سیکھیں کریں دیشی چکن منا رہی ہے ادھر اس نے کانو میں کیا ڈالا ہوا ہے یہ چکو ایسے پکڑا ہوا ہے دادوں کو جھات کر رہے ہو جھات جھولے کھا رہے ہو آمد خان کی جھولے دیکھیں جھولے مانے جھولے مانے ادھر سے آ جاؤ بنکیا رہی ہے یہ ہے تھوڑا سا سمانج اور دیشی ملگی جو دیشی ملگی ہوتے ہیں میرے ورس میں اس کی آٹھ پیس منا لیتی ہوں کیونکہ ان میں کوئی اتنی بڑی بڑی بوٹی تو نہیں ہوتی لیگ چیسٹ آرم وغیرہ اس طرح سے موٹے بوٹے اس کے پیس ہوتے ہیں آٹھ پیس تو پھر کسی کا سار موں کا پتہ بھی چلتا ہے کھانے میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح سے جیسی ملگی یہ کھانا کھاتیوں کھانا کھانے کے بعد جلتے ہیں شاید شام کو اور شاپ تو کم کھلتی ہے برینڈ والی کچھ اوپن ہو جاتی ہیں تھوڑا بہت گفٹ لینا ہے وہ میں نے بھیجنا ہے سعودیہ اپنے بچوں کے لیے جو وہاں رہتے ہیں کچھ آئے ہوئے ہیں بچے وہ لے کے جائیں گے اس طرح سے تو تھوڑی تھوڑی شاپ پہ کیوں ایک تو ٹائم کم ہوتا ہے دوسری بات ہے ایک دو شاپ پہ گیا کبھی بارش ہے کبھی موسم اس طرح سے خراب ہو رہا ہے ڈیلی کا شام کو ہوا اندھیری بارش تو اس طرح سے کچھ خریدیاں لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اور جو ایک ایک اور بات ہے کہیں ناپ کہیں کلار کہیں ڈیزائن کہیں اس طرح سے کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے ما شاہ اللہ یہ دیکھیں دیکھ کے بھوک لگ جاتے ہیں ما شاہ اللہ یہ دیکھیں پھولی پھولی ہو یہ ہے روٹی در سے میرا کو بہت اچھی روٹی بناتا ہے بچوں کی دادی کہتی تھی بھوک نہ بھی لگی ہو ساجد کی روٹی کو دیکھ کے بھوک لاد بھی جاتی ہے اتنی اچھی اور اتنی خستہ نرم پتلی اور نرم بھی ہوتی ہے کڑک نہیں ہوتی بسم اللہ کرتے ہیں آج کیا ایسا ہی ویدر ہے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا میں نے تو یہاں ون ویک سے کبھی کبھی دن کو ایسے بھی ہو جاتا ہے تو شام کو موسم بارش والا سمان اس طرح سے چلتے ہیں تھوڑے جیسے میرے ڈیلی کے ہوتے ہیں کام وغیرہ وہ کرتے ہیں اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں چلتے ہیں سوچتے ہوں یہاں سے گھوم کے ہسپٹل سے ادھر سے پھر گیر سے باہر جائیں گے دیکھتے ہیں یہاں کیا چیز ہیں اس سائٹ پہ تو سینما ہون ہے اور اس سائٹ پہ ہسپٹل ہے یہاں سے گھوم پہ دیکھتے ہیں کیا ہے ماشاءاللہ ہم سوچ رہے ہیں کالبی دیکھتے ہیں کون سی فلم لگی ہوئی ہے تو رات کو سرس کریں گے کون سی فلم ہے تو دیکھتے ہیں اگر ہمیں اچھی لگ رہی ہوگی تو ضرور دیکھیں گے آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے بوچ ویلاز کا سینما ہار ویسے میں نے دیکھا ہوا اچھا ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ دیکھیں ادھر ابھی کام ہو رہے ہیں سارے یہ بس ہسپٹل ماشاءاللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں ڈی ایچ میں انہیں اپنا ہوتل اور زو وہ چیزیں کمپلیٹ کر لی ہیں جس کی وجہ سے رش کافی ہوتا ہے کھانے پینے کی چیز بھی ایزی مل جاتی ہے وہاں جو زو پہ آتے ہیں اچھا خاص ہے انہیں سیٹ اپ آگے سے بنا لیا ہے ان کا ایک ہے فنکشن بغیرہ ہوتے ہیں وہ تو اس کو پانچ سال ہو گئے ہیں ایس طرح کا سیٹ اپ انہیں بنایا ہوا ہے چلتے ہیں جب میرا چکا لگتا ہے میں نے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا جب میرا چکا لگتا ہے جو چیزیں مجھے مناسب لگتی ہیں ریٹ تو میں یہاں سے ہی لے کے جاتی ہوں جالتہ کھائی نہیں دوسرا گہنا کہیتا ہے ہاں لگتا تو صحیح ہے لگتا تو صحیح ہے مٹھا دکھاؤں ہی مٹھے تھا ہے نہیں دفعہ ہم گھر آ چکی ہوں یہ لے رہے چاہے آج ہماری پوری فیملی کا کھانا ہے سسٹر کے گھر میں اور چائے پینے کے پاس جا کے دیکھتے ہیں کیا چیزیں تیار ہو رہی ہیں ہم نے کہا بس ون ڈیش ون ڈیش تو ون ڈیش کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر میں پلاؤ شوق سے کھایا جاتا ہے اور جتنا اچھا پلاؤ میری سسٹر بناتی ہے تو کوئی بھی نہیں بناتا پوری فیملی میں اور میری سسٹر کی طبیعت خراب ہے آپ لوگ کو پتہ ہے جو میرا بلاغ دیکھتے ہیں اس کی کمر کا مسئلہ یہ وہ جو ان کی جان نشین ہے بیٹی بیٹیاں ان کا ٹیسٹ بھی اپنی امی کے ٹیسٹ جیسا ہوتا ہے آج ہمارا پروگرام کینسل ہو گیا ہے شاپنگ کا تو آج کھانا تیار ہو رہا ہے ابھی چاہے لیتے ہیں کچھن میں چل کے دیکھیں گے تو اس کے ساتھ لواز محاف جو بھی ہوتے ہیں دائی ریتا سائلٹ وہ بھی سب ساف بنائیں گے ابھی چاہے لیتے ہیں کال انشاءاللہ شاپنگ کریں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے میری مزے کی ٹیسٹی چائے اور اس کے ساتھ پناس اس کے بعد بندہ کھا لے مہگو تو وہ سارے چاہے حضم ہی ہو جاتے ہیں کچھ اس طرح کا کھانا تیار ہو رہا ہے دکھائیں گے انشاءاللہ آپ لوگ کو بنتا ہوا نہیں تو ٹیبل پہ ٹیبل پہ لی جو بنتا ہوا جیسے بھی یہ دکھاتے ہیں پہلے چاہے لیتے ہیں کیا بنے جے پاویچ کو نہیں کیا بن رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑے پیس کے ساتھ ٹکن پروچ جیسے میں نے کہا ہے میری سیسٹر کی جانشین برطل وغیرہ سیٹ ہو رہا ہے مہمانوں کے آتے ہی ان کو پلایا جائے گا فالسے کا شربت اس کے بعد کھانا یہ دیکھیں ایسا ایسا یہ چیزیں ریڈی ہو رہی ہیں شاید بعد میں نہ دکھا سکے تو پلاو بھی ہے وہ بھی بنتا ہوا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ چکنی بہت سپیسی ہے آپ اتنی سی دال سکتے ہیں جو زیادہ کھانا تھا ان کے لیے بہت ہی ٹیسٹی ہے ہمارا فالسے کا شربت بھی تیار ہو گیا ہے اس سے سیلٹ ریڈی ہو رہا ہے یہ دیکھیں آپ اس طرح سیلٹ بنا رہے ہیں ٹماٹو اور اس میں ہم پیازمیں ایڈ کریں گے کودینہ دنیا سبز مرچ اس کا بیج نکال کے بری بری وہ بھی ایڈ کرتے ہیں کوئی پسند کرتا ہے آپ ڈال سکتے ہیں ورنہ آوائیڈ کر سکتے ہیں س direction 好ereye بھی اس طرح یا حکرت اس کے لیے مرچ مکمل ک Groß